ایک بیک کے گم ہونے سے کیسے محبت کی کہانی شروع ہوئی اور پھر کیسے اپنے انجام کو پہنچی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیمٹروز چینل کے پیارے ویورز میں ہوں سیمی چوتی اور میری آج کی ویڈیو ایک ایسی لف سٹوری کے حوالے سے ہے جو ایک بیک کے گم ہونے سے اور پھر اس کے ملنے سے شروع ہوئی اور پھر بہت اچھے انجام تک پہنچی میں جہاں کہیں بھی گیا پریشانیوں نے ہمیشہ میرا پیچھا ہی گیا ایسا لگتا تھا کہ مسئیبتیں بس میرا ہی پتا ڈھونٹ رہی تھی لیکن پھر اچانک ایک دن میرا بیک گم ہو گیا جس میں میرا وزیٹنگ کارڈ بھی تھا اور پھر خدا نے میرے لیے کچھ ایسا حل بھیج دیا جس کا آپ کو ناظرین آگے جا کر پتا چلے گا پہلے میں نے غربت کی وجہ سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا مگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسئیبتیں اور پریشانیاں میری ہی تلاش میں رہتی تھی تو جب میں نے شادی کے لیے ذہن بنایا تو مجھ پر فالش کا حملہ ہو گیا جس سے صحت مہند ہونے میں مجھے چھ سال لگ گئے یہ کہنا ہے انڈین شہر گودرا کے رہاشی نتن شرما کا نتن تین بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں وہ بھی چھوٹے ہی تھے کیونکہ والد کی معذوری کے باعث انہیں خاندان کی کفالت کے لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کرنا پڑا مجھے وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے میں انیس سال کا تھا کہ اچانک گھر کی ذمہ دالی مجھ پر آ پڑی چونکہ کمائی کی ذمہ دالی مجھ پر تھی اس لئے میں صبح کو کالیج جاتا اور شام کو کام پر ابتدا میں مجھے ایک فائنائنس کمپنی میں نوکری مل گئی میں لوگوں کو دستیاب کرزوں کے بارے میں بتاتا تھا اور انہیں حاصل کرنے میں مدد کرتا تھا لوگ کمپنی سے کرز لیتے تھے جس کے بدلے مجھے کمیشن مل جاتا تھا گھر میں تین بہنیں تھیں جن میں سے ایک میمار رہتی تھی جس کی صحت پر اخراجات آتے تھے اس لئے میں دن میں سالہ گھنٹے سے زیادہ کام کرتا میرا مقصد صرف پڑھنا اور اچھی نوکری کرنا تھا نیتین اپنے سر پر ذمہ داری اور ذہن میں ایک واضح مقصد لیے انتھک محنت کر رہے تھے مگر جیسا کہ انہوں نے خود کہا کہ مسئیبتیں ان کی تلاش میں رہتی تھی اپنے ساتھ ہونے والی پریشانیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے نیتین کہتے ہیں کہ ایک دن میرا ایک بیگ گم ہو گیا جس میں کامپنی کے چند کاغذات اور والد کی نئی خریدی ہوئی دوائیاں تھیں میرے وزیٹنگ کارڈز بھی اسی بیگ میں تھے اس رات جب میں گھر گیا اور والد نے دوا مانگی اور تب مجھے معلوم ہوا کہ میرا بیگ گم ہو گیا ہے مجھے یہ جان کر دکھ ہوا کہ گم ہونے والے تھیلے میں وہ دوائیں تھیں جو بمشکل بچائی گئی رقم سے خریدی گئی تھی اس کے ساتھ اس بیگ میں لوگوں کی طرح سے دیئے گئے چیک بھی تھے جو انہوں نے بطور کرز کی قسط کے جمع کروانے تھے تاہم اس رات انہیں ایک خوشخبری بھی بلی وہ اپنے گھر میں اداس پیٹے تھے جب اچانک ان کے فان کی گھنٹی وجی فان کے دوسری طرف سے ایک نوجوان عورت کی آواز آئی لڑکی نے نیتین سے اس کا نام پوچھا اور بتایا کہ انہیں کمشدہ بیگ ملا ہے اس لڑکی نے نیتین سے کہا کہ وہ اس کے دفتر آ کر اپنا بیگ لے جائیں اگلے دن نیتین بیگ لگنے لڑکی کے دفتر گئے اور کھویا ہوا بیگ واپس پا کر خوشی سے نحال ہو گئے یہ واقعہ سولہ سال پہلے کا ہے یعنی دوہزار ساتھ کا ہے جب نیتین کی پہلی مرتبہ ارمیلا سے ملاقات ہوئی جس کے دوران ارمیلا نے نیتین کو کہ آپ نے میرا نمبر کہاں سے لیا اور آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے یہ سوال سن کر میں اس کی بیوکوفی پر حص پڑی تھی ظاہر ہے کہ ارمیلا کو نام اور نمبر بیگ میں رکھے ویسٹنگ کارڈ سے ملا تھا ارمیلا بتاتی ہے کہ اس دن دفتر سے فارغ ہونے کے بعد وہ نیتین کے ساتھ شام کی چائے پینے باہر گئیں دورانے گفتگو نیتین نے بتایا کہ وہ پڑھتے بھی ہیں اور گھر والوں کی ذمہ داری کے باعث رات گئے تک نوکری بھی کرتے ہیں وہ مجھ سے دو سال چھوٹا تھا لیکن اس کو سخت محنت کرتے دیکھ کر مجھے اچھا لگا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا آہستہ آہستہ فون پر بات چیت شروع ہوئی اور یہ دوستی کب محبت میں بدل گئی دونوں کو معلوم نہ ہو سکا وہ کہتی ہیں کہ مجھے نیتین صاحب کوئی اور اپنے گھر والوں سمیت تمام ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کی ان کی عادت پسند تھی دوسری چانت میرے خاندن کی طرف سے مجھ پر شادی کے لیے دباؤ تھا اس دن میں نے نیتین سے اس بارے میں بات کی اس پر نیتین نے کہا کہ وہ شادی سے پہلے کچھ پیسے بچانا اور گھرے لی ذمہ داریاں کم کرنا چاہتے تھے اس دن میں نے انتظار کرنے کا فیصلہ کیا شادی کے حوالے سے تیہ پانے والے اس زبانی معاہدے کے بعد دونوں پر ہر روز دوپہر کے کھانے کے وقت ملتے رہے اور یہ سلسلہ اگلے آٹھ سال تک چلتا رہا یعنی دوہزار سات سے دوہزار سولہ تک لیکن پھر اچانک ایک روز نیتین نے آنا بند کر دیا اور ملا کے مطابق نیتین کو دوہزار سولہ میں فالی چھو گیا تھا جس کے بارے میں انہیں ابتدا میں کچھ عرصے تک علم نہیں ہو سکا وہ بتاتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے گھر پر ہمارے افیر کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کس سے رابطہ کرنا ہے میں لاعلمی میں ہر روز دوپہر کو نیتین کا انتظار کرتی رہتی کیونکہ ہم آٹھ سال سے کٹھے کھانا کھا رہے تھے لیکن وہ کبھی نہیں آیا دوسری جانب نیتین کو فالی چھونے کے بعد ہسپتال میں داخل کروایا گیا تھا جہاں پہنچنے کے بعد ان کا فون بند ہونے کی وجہ سے رابطہ نہ ہو سکا لیکن تھوڑے وقت کے بعد ایک دن عرملا کے فون پر نیتین کے نمبر سے کال آئی نیتین نے فقط اتنا کہا کہ عرملا آپ کسی اور سے شادی کر لیں میں تمہارے قابل نہیں رہا کیونکہ میں مفلوج ہو چکا ہوں یہ سن کر عرملا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ نیتین کے گھر کی طرف بھاگیں نیتین کو وہاں پڑا دیکھ کر وہ بہت روئیں لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری ڈاکٹرز سے بات کی اور نیتین کا علاج جاری رکھا عرملا کہتی ہے کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مناسب فیزیو تھیرپی اور اچھی خوراک سے یہ جلد سے ہتھیاپ ہو جائیں گے اس لئے میں نے اور نیتین کی والدہ نے گھر پر اس کی دیکھ بال شروع کی جس سے اس کی حالت بہتر ہونے لگی لیکن اس طرح وہ لگاتار مجھے کہیں اور شادی کرنے کا کہتے رہے لیکن میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میں شادی کروں گی تو نیتین سے ہی ورنہ ساری زندگی کواری رہوں گی نیتین کہتے ہیں عرملا کے اس اسرار نے مجھے زندگی کا ایک نیا موقع فراہم کیا میں آہستہ آہستہ واپس چلنا شروع ہوا اور فالش کے حبلے کے لگ بھگ 6 سال بعد یعنی 2022 تک مکمل صحت یاب ہو گیا پھر ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور 2022 میں ہی شادی کر لی شادی کے ایک سال بعد کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے 35 سالہ نیتین کہتے ہیں کہ شادی کے بعد ارملا نے مجھے بغیر گیر کے سکوٹر چلانے کی ترخیب دی آہستہ آہستہ میرے نکری کرنا شروع کی جبکہ ارملا نے گھر سمحا لیا وہ بتاتے ہیں کہ وہ گھر میں سلائی کرتی اور جب جب اس کے پاس وقت ہوتا ہے وہ میرے کام میں بھی میرا ہاتھ بٹاتی ہے میں یقینی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ جو کچھ خدا نے مجھ سے چھیل لیا تھا وہ ارملا کی صورت میں مجھے واپس کر دیا دوسری جانب ارملا کا کہنا ہے کہ ایک بار جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ ملیتین سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو میں اسے کیسے چھوڑنے کا سوچ سکتی ہوں جب ملیتین مفلوچ ہو گیا تھا اور مجھ سے کہیں اور شادی کرنے کا کہہ رہا تھا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ جب تک تمہارا ہاتھ اس ہاتھ میں ہے میں نہیں دیکھنا چاہتی کہ ان قسمت کی لکیروں میں کیا لکھا ہے یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ ہماری محبت سچی ہے اس لئے ہم نے شادی کر لی اور اب ہم خوش و خورم رہ رہے ہیں جی تو ویئرز آپ کو انیتین اور ملہ کی یہ محبت بھری کہانی کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے سے آگا کرنا مد بھولے گا اور چینل کو سبسکرائی کرنا بھی مد بھولے گا اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ